سب کو خوش شام دیت کہتا ہوں اور سہری کے ہماری جو خصوصی نشریات رمضان میں بول اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میرے علماء کرام تقریباً ہری مکتبہ فکر سے ہمارے ساتھیاں موجود ہیں آج بھی ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسا ایشو اٹھایا جائے کوئی ایسی بات کی جائے جو آج کے دور میں بہت عام ہو گئی ہے کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ شاید مجھے آپ کو ہم سب کو کرتے ہوئے اس پہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا یا شاید ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے اور اگر وہ غلط ہے تو کس قدر وہ بات غلط ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو وہ کیسے صحیح ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ روز مرہ کی زندگی میں میرا یہ پرسنل ہی ہم مانتے ہیں ہمارے پاس جب بھی علماء کرام موجود ہوتے ہیں ہم ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ شاید میں آپ ہم بہت آسانی سے ان سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے اور انہی میں سے آج کا بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ضروری ہے اور آج کا ٹاپک کسی پہ الزام لگا دینا کسی پہ بہتان لگا دینا کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کر دینا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں ہمارے مذہب میں اور ہمارے علماء کرام اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان بھی یہاں پہ موجود ہیں عظیم عالم دین ہے مفتی چمن زمان قادری صاحب سکھر سے یہاں تشریف لائیں آپ کو ہم خوش حامدید کہتے ہیں اور کافی دن سے ہماری یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو رہی بڑا ساتھ رہا ہے اور اب تو ماشاءاللہ سے انیسویں آج انیسویں سہری ہم ساتھ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ اور آج آپ تشریف لائیں ہمیں اچھا لگا مسئلہ صرف چھوٹا سا ہی ہے کہ ہمارے جو علامہ شہیدی صاحب ہیں ان کو تھوڑی دیر میں یہاں سے جانا ہے شہیدی صاحب آپ سے میں آج بسم اللہ کروں گا اس حوالے سے اور بہت عام ہو گیا ہے آج کل کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دینا بہت عام ہو گیا ہے میں ساری باتیں چھوڑوں آپ علماء کرام کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسی بات کر دی جاتی ہے جو کہ بہت ہی گران گزرنے والی بات ہے لیکن کوئی بھی مو پھاڑ کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے سب سے پہلے آج چونکہ انیسویں رمضان مبارک کی فجر کا یا سہری کا ٹائم ہے تو اس حوالے سے تمام عالم اسلام کو آج کے اس عظیم دن کے اس درد اور دکھ ورے لمحات میں میں تسلیت اور تازیت پیش کرتا ہوں جہاں تک آپ کے اس موضوع کا تعلق ہے دیکھئے دو چیزیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں مکس کر دی جاتی ہیں ایک غیبت اور ایک تحمت جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں بھئے آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کیوں کہی تو فوراں اس کا جواز پیش کرتا ہے کہ وہ تو ایسا کرتا ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں یہ جو عمل ہے کسی کو کسی برائی میں دیکھنا تنہائی میں اور اس کے بعد دوسروں کے سامنے اس برائی کا تذکرہ کرنا یہ تحمت نہیں ہے یہ غیبت ہے اس کے مقابلے میں تحمت ہے تحمت کیا ہے کسی فرد میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے آپ نے اس کا کوئی ایسا گناہ اس کی تنہائی میں نہیں دیکھا لیکن آپ نے اس پر الزام دھر دیا کہ وہ ایسا ہے اب یہ دو الگ الگ گناہ ہیں پہلے گناہ کو غیبت کہا جاتا ہے اور دوسرے گناہ کو تحمت پہلا گناہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا لا يغتب بعضكم بعضاً ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو پیٹ پیچھے برائی نہ کیا کرو تو کیا سب کے سامنے کرو نہیں اس کی بھی قطن اجازت نہیں ہے غیبت اصل میں وہ گناہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی زندگی میں آپ دیکھیں اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کریں اس کو یہ بات بری لگے یہ اس کی تعریف کی گئی ہے فقہہ اور علماء اخلاق کے ہاں تو قرآن نے کہا لا يغتب بعضكم بعضاً دوسروں کی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ایحبو احدکم کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے یأکلا لحمہ اخیہی میتن جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس مرے ہوئے کا گوشت کھانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے کسی مسلمان اور مؤمن بھائی کے مردہ جسم کا گوشت کھاؤ یہ صرف تشبیح نہیں ہے یہ حقیقت کا بیان ہے کہ در حقیقت در حقیقت جب انسان اپنے کسی مؤمن اور مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے بات کرتا ہے تو گویا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے مردہ جسم کا صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے پردہ ہٹے تو گوشت کے لوٹھڑے اس کے موں میں ہوں گے میں روایات میں پڑھ رہا تھا احادیث میں کسی زوجہ کے حوالے سے کسی زوجہ نے رسول کریم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ جو خاتون جاری ہے اس کا قد چھوٹا ہے رسول اللہ نے فوراں فرمایا کہ ذرا دھوکا تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور خون نکلایا پریشان ہوئی پوچھا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا یہ کیا ہوا کہا یہ اس کے پیٹ پیچھے غیبت تھی صرف پردہ ہٹا چونکہ میں بیٹھا ہوں اس کی پردہ ہٹنے سے تو میں معلوم ہوا کہ یہ کیسا عمل ہے اب ذرا دیکھئے قرآن نے جو تشبیح دی ہے یہ کیا تشبیح دی ہے کہ تم انسان ہو انسان کبھی بھی مردار نہیں کھاتا ہے انسان جب انسانیت کی منزل سے گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کتہ بن جائے تو پھر کتہ بننے کے بعد مردار کھاتا ہے خنزیر بننے کے بعد مردار کھاتا ہے تو تم جب اپنے کسی مؤمن بھائی کے پیٹ پیچھے یہ باتیں کرتے ہو تو گویا تم نے انسانی منزل سے تنزل اختیار کر کے کتے اور خنزیر کی شکل اختیار کر لی ہے تب ہی یہ کام کر رہے ہو اس کی اس کام سے بچو اب جب تحمد کی بارے میں بات ہوئی تو فرمایا تحمد اس غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت تو وہ ہے جو کسی میں نظر آئے جب تحمد آپ نے لگائی تو وہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں آپ نے اس مظلوم انسان پر ایسا الزام دھر دیا جو اس میں نہیں تھا اب جب تک وہ شخص خود معاف نہیں کرے گا جب تک جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے ذہنوں کو آپ جا کر صاف نہیں کریں گے مجھ سے غلطی ہوئی وہ ایسا نہیں تھا میں نے غلط کیا تھا تب تک آپ مجرم ہیں آپ کا ٹہرے میں کھڑے ہیں یہ جو روزِ حشر حساب اور کتاب کا تصور قرآن نے حدیث نے ہمیں دیا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی شخص جیسے ہم مغرب میں بات کر رہے تھے کہ صرف بخشش کی امید پر یہ کام کرتا چلا جائے نہیں اللہ بخشنے والا ہے نہیں اللہ حقوق الناس کو کبھی بھی نہیں بخشتا جب تک وہ انسان خود نہ بخشے لہٰذا ان معاملات میں عرافہ نے ہمارے صوفیہ نے یہاں پر صوفیہ کے ماننے والے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ایک بڑا خوبصورت کلام کا ہے کہ سمتو جوو سہرو ازلتو ذکر بے دوام نا تمامان جہان را کنا دین پانچ تمام پانچ چیزیں بتائیں ہیں کہ اگر ان پانچ چیزوں پر تم عمل کرو تو تمہاری زندگی حیوانی سے نکل کر انسانی ہو جائے گی اور تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے ان میں سے پہلی چیز زبان پر کنٹرول ہے پہلی چیز سمت خاموشی اور دوسری چیز پیٹ پر کنٹرول ہے جس کا ایک مظاہرہ آپ روضہ رکھ کر کرتے ہیں ذکر اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رسول قرآن اور ان دعاؤں میں مصروف رکھنا جو اللہ نے انسان کے تکامل کے لیے بھیجے ہیں ذکر سمتو جوو سہر سہر یعنی سہر کے ٹائم نماز فجر سے پہلے پہلے جاگتے رہنا اور مسلح پہ رہنا اور قبلہ روخ رہنا چاہے آدمی کچھ نہ کرے نماز بھی نہ پڑے لیکن قبلہ روخ ہو کر سہر کے ٹائم جاگنے سے اس کی روزی میں اس کی زندگی میں جو برکتیں عطا ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز میں عطا نہیں ہوتی ہیں سمتو جوو سہرو ازلتو ذکر بے دوام اور پانچوی چیز یہ ہے کہ کچھ ٹائم آپ ایسا نکال لیں جس میں آپ اکیلے ہو اپنے رب کے ساتھ ہو کوئی آپ کی زندگی میں مداخلت نہ کرے اور اس میں آپ صرف اپنے حال دل کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کریں اگر یہ پانچ چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ انسان نہیں آپ فرشنوں سے برتر ہو جاتے ہیں اس میں زبان سب سے اہم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبان نہیں اب تو علامت صاحب ہاتھ بھی ہیں اور ذہن بھی ہے کیونکہ موبائل ہاتھ میں آپ کا جو دل کرتا ہے کسی کے بارے میں آپ انسٹاگرام پہ ٹوٹر پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں کوئی انسان ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ایک فیصد علم نہیں ہے اس چیز کا اس کے بارے میں موں کھول کے آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور بات لیتے ہیں آپ کی بات میں ایک بریکٹ میں جملے کا اضافہ کروں آپ نے انسانوں کی بات کی عام انسانوں کی اللہ پر تحمد نہیں لگتی رسول اللہ پر تحمد نہیں لگتی احادیث کی عنوان سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں کیا یہ تحمد نہیں ہے نبی کریم پر آپ یہ دیکھیں نا اگر دائرہ دیکھیں دائرہ بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے میں تو عام فہم بات کر رہا ہوں نا جی نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدْ احتْمَلُوا بُؤْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم فیصل قریشی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آئے مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین مومنوں پر بوتان لگانے سے منع فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہاں قابل غور اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا سیاق کیا ہے اور قرآن کا سباق کیا ہے اس سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ابھی شہیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر بوتان جو بانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس آئے مبارکہ کے معان بعد یعنی جہاں کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات ہے اللہ خود اس میں اپنے آپ کو اور ملائکہ کو شریک کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی بات ہے اگلی آیت میں اور معان اگلی آیت میں مومنوں کو تکلیف دینے کی ان پر بوتان باندھنے کی بات ہے اور بوتان کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اثم مبینہ کھلا گناہ اب فیصل قریشی صاحب جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج جس سوسائیٹی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں کون آدمی ہے جو بوتان سے بچا ہوا ہو بڑے بڑے لوگوں پر بوتان باندے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں پر الزام لگائے جاتے ہیں یہ الزام یہ بوتان تراشی یہ امارے معاشرے کا اس وقت جزوے لا انفق بن چکا ہے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عوالے سے اس مرز کا شکار ہے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کی شدید ترین مزمت کی ہے اور نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ابھی بات ہو رہی تھی غیبت کے باب میں تو یہ کہا ہے کہ کسی شخص میں وہ عیب پایا جائے اور اس کے مو پر کرو تو وہ ناپسند کرے اس کی پیٹ کے پیچھے بات کرنا وہ جو اس میں موجود ہو یہ غیبت ہے اور موجود نہ ہو تو یہ بوتان ہے یہ الزام ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا آدمی ایک روایت کے مطابق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا مسلمان کی انسان کی عزت سے کھیلنا ہے یہ یہ وہ ظلم ہے جس سے نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے منع فرمایا ہمارے عرفاء اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک ہزار سال چپ رہنا پڑے تو چپ رہو تم کسی پر بوتان نہ باندو اور بغیر تحقیق کے ہم لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں بوتان باتتے ہیں اس کی تباکاریاں آپ دیکھئے کہ اس وقت جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے سروکار نہیں آپ یورپ اور آپ مغربی دنیا کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہمیں اس حوالے سے بھی نظر نہیں آتی ہم کہتے ہیں وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں لیکن ہمیں اس مصروفیت میں وہ جو نئی ٹائم نکالتے ہیں اس کی مضمت کے ساتھ ساتھ ان کی اس اچھائی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ساتھ بیٹھے وے آدمی سے بے خبر ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ اس کی مرضی اس کو کرنے دو ہم مسلمان کی ایسیت سے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کو کرنے دو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس پر الزام کیوں لگاتے ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان نہیں ہے کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کے حوالے سے تم تب گوائی دو کہ جب اس کے ساتھ تم نے تین معاملات کر رکھے ہو یا تو تم نے اس کے ساتھ لیندین کیا ہو یا وہ تمہارے جو ہے نا وہ پڑوس میں رہا ہو کیا ہم نے یہ کام کسی کے ساتھ کر کے دیکھ لی ہیں کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہا ہے یا اس سے ہم نے کوئی جو ہے نا وہ لیندین کیا ہے کوئی اس سے تعلق استوار کیا ہے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہیں ہوتی اور ہم اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا بڑا زانی ہے ہم کہہ دیتے ہیں اس کے پیٹ کے پیچھے کہ وہ آدمی اتنا بڑا رشوت خور ہے ہم اٹھ کر بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا ماظر اللہ یہاں یہ بات بھی ہو جاتی ہے باز دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی وہ بڑا بے عدب ہے جی وہ اہل بیت کی بے عدبی کرتا ہے وہ صحابہ کی بے عدبی کرتا ہے حالانکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوتا ہم آج جس چینل پر بیٹھے ہیں یہ پورا میڈیا کیا یہ نہیں ہوتا میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا کہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے اور باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ہوتی ہے یا ہم نے سوچل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ خبر جو غلط ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا ہم نے تو اگلے کی پگڑی اچھال دی میں پتہ آپ کو میں اسی بات پر آ رہا تھا جو آپ نے بات ہی شروع کر دی اور یہ جو کچھ جنرلسٹ ہیں وہ جو جھوٹی جھوٹی ٹوئٹس کرتے ہیں قبلہ یہی تو عرض گزار ہوں کہ یہ دیکھیں لوگوں کو ایک اجانی قفیت میں مبتلا کیا جاتا ہے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب یہ اونے ار بول رہا ہوں اور یہ جائے گا ٹی وی پر مجھ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ فلان ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے تو لگتا یہ ہے کہ آپ سارے علماء بھی اور وہاں کے انکر بھی اور وہاں کی ٹیم روزے نہیں رکھتی میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ اس کا ثبوت دیجئے کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے اور میں نے کہا ظالم انسان ہم سے حلف لے لو ہم نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ روزہ کھاتا ہو ہماری ٹیم میں ہمارے سیٹ پر اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی باہر کرتا ہے وہ اس کا اپنا جو ہے وہ عمل ہے لیکن آپ یہ کس بنیاد پر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی آڈیو ثبوت ہے کسی نے کہا ہو آپ کو کہ بھائی میں نے روزہ نہیں رکھا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں آپ نے اٹھ کر الزام لگا دیا مطلب یہ الزام تراشی یہ سب کچھ چلتا ہے ایک یوٹیوبر یہ جو انکرز ہیں باز یہ اپنے یوٹیوب چینلز کو لوگوں میں بڑھانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے علماء کی عزتوں کو اچھالتے ہیں سیاستدانوں کی عزتوں پر عملہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے دودھ کے دلے ہوئے لیکن صاحب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے یہاں فوج کو نہیں بخشا جاتا یہاں آپ کو نہیں بخشا جاتا یعنی آپ کی اور ہماری ملاقات جب تین چار سال پہلے نہیں تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو شو بس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ ڈرامے کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں یہ تو سارے نرے جو ہے نا وہ نکمے اور جاہل اور اسلام سے دور ہوتے ہیں ہم سمجھتے تھے شاہد یار ایسا ہی ہوتا ہوگا یہ لوگ اب اتنا جھوٹ بولا جاتا اتنا جھوٹ بولا جاتا کہ سچ کا گمان ہونے لگتا اس لیے قوم سے دس بستہ یہ گزارش ہے کہ خدارہ یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے رب العالمین نے یہ زبان ہمیں ایک دی ہے کان سننے کے لیے دو دیئے ہمارے بزرگ علامہ سید عظمت علی شاہ عمدانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سنا کرو بڑے بزرگوں کا بھی قول ہے میں نے اپنے استاد کا مجھے وہ نصیت کرتے ہیں کہ بولو کم سنو زیادہ اس لیے کہ اللہ نے کان آپ کو دو دیئے ہم زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ بولنے کے چکر میں دوسرے کی عزت تار تار کرتے ہیں اور کئی دفعہ پھر بعد میں ہمیں معذرت کرنی پڑتی ہے یار میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر تجھ پر الزام لگا دیا تو وہ الزام لگانے سے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہتا ہے اور ٹھوسڈا سا وٹھ ای ایک اندھنے کے اندھنے وسلم آپ سو بھوےhovah میگھ صحت موسیق ہلے بیلک بے ہیں جہاں Инٹرسنگ پھولے بعد اور ہمارے مفتین عویدہ اب آباسی صاحب یہ بات کر رہے تھے یہ نہیں کہ میں بیٹھا ہوں میں اپنی فیلڈ کی کو تعریف کروں گا ہمارے سیٹ پہ بہت ساری لڑکیاں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے روزے رکھے شوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہمارے لئے کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کیونکہ تقریباً اسی طرح کا محول ہوتا ہے پتہ نہیں عادت ہوتی ہے لیکن ایک یہ شیعہ سننی میں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ یوں کرتے ہیں وہ فلانا کرتے ہیں کھانے میں یوں ہوتا ہے فلانا یوں ہوتا ہے پتہ نہیں یہ تحمد یا یہ چونکہ آج قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج مہمان ہیں تمہیں چاروں تھوڑی سی ان سے بھی گفتگو کی جائے اور آپ سے بھی تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیدو قبلہ مفتی حنیف قریش صاحب کی موجودگی میں مجھے آجت نہیں ہے بولنے کی تو اصل بنیادی جو چیز ہے وہ زبان جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو زبان سے متعلق ہماری بہت سی عبادات بھی ہیں اور زبان سے متعلق نقصانات بھی ہیں تو ایک چیز جو غیبت ہمارے ہم مشہور ہے اس پہ پہلے گفتگو ہوئی بھی ہے جو بہتان ہے اور تحمت ہے ایک تو یہ قبیرہ گناہ ہے قبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر شریعت متہارہ نے دین اسلام نے نام لے کر مخصوص سزا بیان کی یہ قبیرہ گناہ ہے تو اہل علم نے لکھا کہ جتنے قبیرہ گناہ ہیں ان پر ایک توبہ کی ضرورت پڑتی ہے کسی نے نماز چھوڑی ایک توبہ کرے گا روزہ چھوڑا ایک توبہ کرے گا بہتان وہ بدترین قبیرہ گناہ ہے جس پہ ایک توبہ نہیں تین توبہ کرنا پڑتی ہے ایسا شدید گناہ ہے یعنی ایک تو اس شخص نے جھوٹ بولا جھوٹ کا گناہ الگ ہے اس کو اس کی توبہ کرنا پڑے گی دوسرے اس مسلمان کی دلازاری ہے دلازاری سچی کرتا تو جب بھی اس سے اس کو توبہ کرنا پڑتی اور اس کو راضی کرنا پڑتا تو یہ دوسری توبہ اس کو کرنا پڑے گی تیسری توبہ اس میں معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش کی تو جب معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک الگ توبہ ہے یعنی بہتان کی برائی کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ہر قبیرہ گناہ کی ایک توبہ ہے اور بہتان کی تین توبہ ہیں تین بار توبہ کرے گا تو یہ گناہ معاف ہوتا ہے ایک بات آپ نے کی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی تباہ کر رہی ہیں تو زبان کی بیان کی جا رہی ہیں ہم تو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا ہم قلم سے لکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ یعنی قلم بھی زبان ہے آج سوشل میڈیا جو یوز ہو رہا ہے یہ بھی زبان ہے مطلب ایک زبان کے معنی ہے جس سے ہم اپنی کسی بات کو تعبیر کرتے ہیں بلکل بلکل تو ہم وہاں پر پوسٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں یا فیس بک پر پوسٹ کر رہے ہیں جو فیس بک پر پوسٹ ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ ہے اگر اس کی تباہی کو دیکھا جائے تو وہ زبان سے نکلی ہوئی بات سے بڑھ کر وہ خطرناک ہے ہم نے اگر زبان سے کسی پر ماذا اللہ تعمت لگانی ہے دو چار بندے آر دس بندے سنیں گے لیکن پبلکلی جب ہم پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پر یا ٹویٹر پر تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی لمحے میں ایک ہی آن میں وہ وائرل ہو جاتی ہے اب ہم اس سے توبہ کرنا بھی چاہیں تو پوری دنیا میں جو ایک جھوٹ ہم نے پھیلایا اس کا ہم مدعویٰ کیسے کر پائیں گے ہم اسے کیسے مٹا پائیں گے تو معاملہ زیادہ خطرناک ہوگی ہے مشاہ صاحب کہتے ہیں گناہ جاری آئی ہے گناہ جاری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب جب تک وہ چھپاوا ہے جب تک لوگ دیکھ رہے ہیں آج سے سو سال کے بعد بھی وہ تب تب آپ کو گناہ ملی رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہے نی آپ نے اگر اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی نہ جانے کتنے لوگوں تک وہ پہنچی تھی انہوں نے سکرین شاٹ لے کر محفوظ کر لیے تھے آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ کی اس تک اطلاع پہنچی یا نہیں پہنچی کہ آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے تو اس کے ذہن میں ایک مسلمان کے لیے ایک انسان کے لیے منفی پوائنٹ آ گیا نیگٹیف پوائنٹ آ گیا جب تک اس کے ذہن میں رہے گا اس کا ذہن آپ نے بنایا ہے تو لہٰذا گناہ آپ کو پہنچتا رہے گا آپ پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں جب بھی گناہ جاری ہے وہ باقی رہے گا تو آج کا جو دور ہے بہتان ویسی بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اس پہ تین توبہ کی ضرورت پڑتی ہے بالخصوص آج کے دور میں زیادہ حساسیت اس کی اس لیے بڑھگی گئی ہے کہ آج جو ہم بہتان لگاتے ہیں وہ آن کی آن میں پوری دنیا میں پہل جاتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اچھا جی ایک سوال میرے دماغ میں آیا ایک جملہ کہہ کے میں نکل جاتا ہوں اگر آپ جاتے ہیں دیکھیں اسلام کے مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اسلام گناہ کا مخالف ہے لیکن گناہ کو پھیلانے کا اس سے زیادہ مخالف ہے گناہ کرنے کی سزا اور ہے اس گناہ کی خبر کو عام کر کے تمام لوگوں کو اس گناہ سے آشنا کرنے کی سزا اس سے بہت بڑی ہے زنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے لیکن اگر ایک مرد اور عورت آپ اس میں زنا کرتے ہیں انہوں نے گناہیں نے کبیرہ کیا اللہ ان کو سزا دے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت سزا دے گی لیکن اگر میں آپ یا کوئی اور اس گناہ کا کہیں پر بیان کرنا شروع کر دیں تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ جب تک چار آدل گواہ نہ آئیں اس کے پاس اور ساتھ نہ آئیں اور چاروں آدل گواہ اپنی آنکھوں سے اس بدکاری کے عمل کو پوری طرح سے انجام پاتے ہوئے نہ دیکھیں اس وقت تک اگر تین بندے کہیں ہم نے ایسا دیکھا تھا چوتھا کہیں مجھے شک ہے تو ان تینوں پر کوڑے لگیں گے ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا جنہوں نے وہ گناہ کیا اب آپ مجھے بتائیں اسلام کا مزاج کیا ہے اللہ کہتا ہے انہوں نے گناہ کیا ہے لیکن میری نگاہ میں وہ بے گناہ ہے تم کیوں ان کو گناہ گار بنا رہے ہو تم کیوں ان کو مجرم بنا رہے ہو اللہ کہتا ہے گناہ کرے تو وہ میرا اور اس کا آپس کا معاملہ ہے انہوں نے چھپ کے کیا ہے جب چھپ کے کیا ہے تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں آئے کہ ان کے اس گناہ کو تشتز بام کرو میں جانوں میرے گناہگار بندے جانے اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے چاہے مولوی غیر مولوی اداکار غیر اداکار کوئی بھی فیلڈ ہو ہم کھولنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں چھپاؤ ہم بدبو کو پھیلانا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں اس کو چھپاؤ ہم عیوب کو آشکارہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں اس کو چھپاؤ اس لیے کہ گناہ کی قباحت کو ختم کر دینا خود گناہ کے انجام سے بڑا گناہ ہے شاہد صاحب مجھے بات یاد ہے حضرت علی کے ایک آل ہے شاید بات کرنا چھوڑ دو بلکل صحیح ہے دیکھیں کتنی اس کے بیچے لوجک ہے اور میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھی تھی میں نے کہا ہے لیکن ہم تو سارا دن نیوز چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر دھنورے پیٹتے ہیں دین کی روح اور تعلیمات ہیں اس کے بلکل برخص ہم کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہمیں خدا نہ خاصتہ کوئی اگر ایسا شخص ملتا ہے جو رشوت لیتا پکڑا گیا یا کوئی غلط کام جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کرتے ہوئے نظر آ گیا وہ تو پھر ہر پیج پہ ہر ٹویٹ میں ہر جگہ پھر دے دھڑا دھڑ اس کی تشیر ہوتی ہے دیکھیں جو لوگ آشکارہ سب کے سامنے کرتے ہیں یہ جو گناہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کی آنکھوں کے سامنے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قابل اصلاح نہیں ہیں اب ان کو ختم کر دو لیکن جو لوگ چھپ کر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ان کے اندر حیاء ہے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہے اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ اس عمل کو ترک کر دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبے کے لیے آئیں گے جب ایسی صورتحال ہے تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان کے گناہوں کو تشتضبام کرتا یہ جو میں نے قضاء کی عدالت کی مثال دیا ہے یہ فقہ اسلامی ہے تمام فقہوں میں یہ ہے کہ اگر تین گواہ دیکھنے کا اعلان کریں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس طرح سے دیکھا ہے جو شرائط شریعت میں بیان ہوئے ہیں ایک گواہ کم ہو اگر یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ کہے کہ ہمارا چوتھا گواہ آ رہا ہے ابھی پیچھے ہے تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کو سزا دے چاروں ساتھ میں مل کر آ کے گواہ دوگے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ تم تینوں نے تحمد لگائی ہے وہ بے گناہ ہے اسلام کا مزاج یہ ہے حضرت سے یہ واقعہ ہو چکا ہے حضرت عمر کے زمانے میں سیدوں میں فاروق عاظم نے جاری بھی کی تھی باقاعدہ تین بندوں نے گواہ دی اور چوتھے نے یہ کہا کہ مجھے اس پہ کلیر نہیں ہے میں نے چادر میں ایک حرکت دیکھی جو نامناسب تھی لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعی وہ عمل ہوا تین بندوں کی گواہ پکی تھی چوتھے بندے کی گواہ پکی نہیں تھی تو حضرت سیدوں میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان تینوں بندوں پر حد قصف جاری کی تھی اچھے اس بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں شریف صاحب thank you so much چونکہ آپ کو نکلنا ہے پھر دیر ہو جائے گی چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں جی ہاں اسلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہم تعمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں الزامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یقین مانیے جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں دل لرس جاتا ہے کہ یار مطلب یہ اتنی سختیاں ہیں اور ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اردگرد آج کے زمانے میں چل رہی ہیں کہ ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں ایک کوئی بھی خبر لگائی جاتی ہے اور کوئی ایک بات لکھی جاتی ہے کسی کے بارے میں اور اس کے بعد بے تہاشا لوگ اس کے نیچے جو لکھنا شروع کرتے ہیں بینہ جانے بینہ سوچے بینہ سمجھے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بس لکھتے چلے جاتے ہیں کہتے چلے جاتے ہیں کہتے چلے جاتے ہیں سو یہ بھی ذرا تھوڑا اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو انڈسٹانڈ کریں کہ یہ بھی کس گناہ کے زمرے میں شامل ہو رہی ہیں چیزیں اپنے آپ کو اس سے بچائیں دیکھیں یہ تمام چیزیں جب اجتماعی طور پر ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے نقصانات بھی پھر بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ اس چیز کو بھی سمجھیں اس چیز کو انڈسٹانڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جیسے جیسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کن گناہوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ ان گناہوں کو بڑھاوہ دینے کے بعد ہمارے اردگیرد یا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور آپ بعد میں کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یار پتہ نہیں یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے یار یہ یہ اتنا کچھ ہو گیا میرے ساتھ میں نہیں چاہتے ہیں اور آپ کو انڈسٹانڈ کریں کہ جن گناہوں میں آپ شامل ہو رہے ہیں انجانے میں ان سے بچیں یہ پروگرام آج اسی لیے ہے میرا ایک سوال بڑا امپورٹن تھا میں نے ہانیف کوریشی صاحب سے کیا لیکن انہوں نے بات اور طرف ہو لے گئے اور ہماری اور جان نکال دی لیکن میرا سوال اب بھی وہیں ہے کہ بے تہاشا لوگ ہیں مار دیتے ہیں کسی کو ان سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہے میں نے اس نے ذکر کیا کہ مجھ سے بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا لیکن میں خود پیش ہوا لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کو آپ نے جان سے مار دیا یا کوئی ایسے اپنے حرکت کی آپ گھر آئے یا آپ نے اپنے ڈرائیور کو یا نوکر کو کہا کہ تو پیشگی دے دے ماں پر اور وہ آپ کی جگہ وہاں جا کے اس نے سارا الزام اپنے سر پر لے لیا وہ بفادار ہو گیا ساری زندگی اس کے گھر والوں کو پیسے مل گئے سارا کچھ ہو گیا دونوں کے لیے کیا سچویشن ہوئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک اجتماعی بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے امت کا شرازہ تقریباً تقسیم کر دیا بے خیر کر دیا میں پنجابی میں یوں کہوں تو بات بڑی وجہ ہوگی کہ اس نے ہمارے محبت بڑے معاشرے کو لیر و لیر کر دیا ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو تھیوری سمجھ میں نہیں آتی پریکٹیکل سمجھتے ہیں تو پریکٹیکل سنیں مدینہ منورہ ہے مدینہ منورہ میں ایک پاک دامن خاتون پر اس کے فوت ہونے کے بعد اسے غسل دیتے وقت ایک عورت اس پر غسل دیتے وقت الزام لگا دیتی ہے صرف اتنا جملہ کہتی ہے کہ اس کا تو فلان کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا وہ عورت کتنی پاک باز پاک دامن ہوگی اور یہ تحمت اللہ کو کتنی نابرداشت ہے کہ اللہ جل لشانہو کی قدرت ایسی تھی کہ اس عورت کا ہاتھ غسل دیتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ چھپک گیا اب بڑی دیر ہو گئی لوگ انتظار کر رہے ہیں چونکہ عورت کو بہت ہی پردے کے اندر عورت چیز ہی پردے کی ہے عورت عورت سے نکلے اور عورت کہتے ہی پردے کو ہیں اب اسے پردے میں غسل دیا جا رہا تھا باہر سے پیغام بیجا کہ بھئی کتنی دیر ہے غسل میں جنازے کا وقت قریب ہے عورت کو باہر لایا جائے خیر کرتے کرتے خبر باہر آگئی کہ غسل دینے والی جو عورت تھی اس کا ہاتھ چھپک گیا اب وہ کہنے لگی جو عورت جس کا ہاتھ چھپک گیا تھا وہ بھی کہنے لگی اور اس کے لئے شدار خواتین بھی کہنے لگی کہ جو عورت فوت ہو چکی ہے اس کے جسم کا وہ حصہ تھوڑا سا کاٹ دیا جائے تاکہ اس کا ہاتھ اس سے جدا ہو جائے نہیں ہوا اب جو میت کے وہ رسات ہیں انہوں نے کہا جی ہاتھ اس کا چھپک گئے ہم اپنی عورت کیا جسم کاٹنا کیوں برداشت کریں اس کا ہاتھ کاٹا جائے خیر بات چلتے چلتے حضرت امام مالک رحمت اللہ علی تک پہنچی امام مالک رحمت اللہ علی تشریف لائے اور آپ نے اس خاتون سے چونکہ میت کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے کوئی جملے تو نہیں کہے اس وقت کیا ہوا اب وہ گھبرائی ہوئی تھی اس نے کہا جی اس وقت میں نے یہ کہا کہ اس عورت کا فلام مرد کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا تھا معاشقہ چل رہا تھا اس نے کہا تمہارے پاس اس بات کی کیا گواہی ہے تم نے کب دیکھا کیا معلومات ہے اس نے کہا نہیں یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ یہاں سے میں کھڑی تھی یہ عورت میرے سامنے سے گزری اور وہ مرد اس کو دیکھ کر ہنسرا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علی نے فرمایا یہ تم نے بہتان باندھائے اور بہتان کی نغت سزا اللہ نے تمہیں دنیا میں دے دیئے آخرت کی اللہ ہی جانتا ہے اب ہوا کیا ہاتھ کیسے چھوٹا نہ اس عورت کا جسم کاٹنا پڑا نہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا امام مالک رحمت اللہ علی نے فرمایا اس کو اسی کوڑے مارے جائے اسی کوڑے ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا پچھتر چھتر ستتر اٹھتر اناسی کوڑے لگے اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا اسی کوڑواں لگا اس کا ہاتھ چھوٹ گیا یہ پرکٹیکل ہے آپ یہ دیکھئے سب سے پہلے جو بیعت عورتوں سے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی یا ایہو نبی اذا جاک المومنات یبایینہ کالا اللہ یشرکنا باللہ شیعہ ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یعتین ببہتانی یفترینہ کس بات پر عورتوں سے بیعت لی جاری ہے کہ تم کسی پر بہتان نہیں لگا ہوگی اب ہمارے ہاں عورتوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ بہتان تراشی ہوتی ہے اور اس کے متعلقے خدیث بھی یاد آگئی آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ہم اپنے بچوں کو خود تربیت کریں اپنی اولاد کو منع کریں اس کی عملی پریکٹس کروائیں کہ کسی پر الزام نہیں لگانا کسی کے متعلق بات نہیں کرنا بلکہ مسلمان کا تو یہ ترجہ ہی نہیں ہے یہ لیول ہی نہیں ہے مسلمان کو لیول تو یہ من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ اگر تمہیں کسی کا کوئی عیب کوئی گناہ نظر آ بھی گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس پردہ ڈالو اس کے بدلے میں قیامت میں میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا اب ہمارے ہیں جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مرچ مثالے لگا 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 کر اتنا بڑا چڑھا کر ہم اسے بیان کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں اسلام جو ہے اسلام تحمت کی جگہ کرینہ بنانے سے بھی منع کرتا ہے کرینہ کیا چیز ہے آپ ایسے حالات میں مت پیدا کریں کہ اگلا بندہ آپ پر تحمت لگائے اتقو موائز التحمہ یہ نہیں ایک بندہ بغیر کسی مواقعہ کہ وہ بندہ بغیر کسی وجہ کے ایٹی ایم مشین کے سامنے ایٹی ایم مشین کے سامنے گھوم رہا ہے اب سامنے دیکھنے والے یہی کہیں گے یہ بندہ کس انتظار میں بغیر اس کا یہاں کوئی کام نہیں دکان نہیں گر نہیں رہنے کی جگہ نہیں کوئی دوست نہیں یہ بار بار ایٹی ایم کی سامنے چکر کیوں لگا رہے ہیں اور اس کا ثبوت بھی ہمیں حدیثیں ملتا ہے اب حدیثیں کیا ملتا ہے آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موتقف ہیں آپ کے پاس ام الممینین حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے تو دو صحابہ اکرام جا رہے تھے آپ نے ان دونوں صحابہ کو بلایا فرمایا دراؤ بھی قریب آئے فرمایا یہ خاتون جو میرے پاس کھڑی ہے یہ میری بیوی سفیہ ہے یہ میری زوجہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ آپ نے کیسی بات کی ہم آپ کے متعلق یہ سوچ بھی سکتے فرمایا نہیں من شر الوسواس الخنناس شیطان وسوسہ کسی بھی وقت ڈال سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی بنانے سے منع فرمایا بہتان لگانا تو دور کی بات ہے تو اس موقع پر چونکہ آج اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں نہیں لائے کھر شخص مدہی علی المرتضی اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا منافق مر جائے گا نہ لے گا نام مرتضی کا واللہ یہ پاک نام نا پاک زبان پر آ نہیں سکتا جنابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن زخمی ہوئے تو میں انہی کے کال سنا کر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں ان کا مشہور کال ہے کیا فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جتنی بہتان تراشی ہم کرتے ہیں دراصل میں اس کی نائنٹی پرسنٹ وجوہات یا تو حسد ہوتی ہے یا دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے اگر ہم اس کول کو اپنے دامن سے باندھ لیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں آپ کی عظمت کو کروڑا سلام آپ کی عظمت کو کروڑا سلام کیا فرمایا فرمایا جو بندہ اپنے اے پہ دیکھنا شروع کر دے گا اس کو دوسرے میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی آج کون سا بندہ جو دوسرے میں خوبیاں تلاش کرتا ہے مسلک وائد آپ علماء کو لے لیں چھوڑیے دوسرے لوگوں کو کون کس کو معاف کرتا ہے کسی کو معاف کرتا ہے ہر بندہ دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں یہ نیچہ دکھائی تھی اور حضرت علی فرماتے ہیں انسانیت شروع یہ اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہر ایک کو افضل جانے اور اپنے آپ کو کم تر جانے تو آپ کے سوال کو جو جواب ہے اس میں مختصر بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کا گناہ اپنے سر لے لیتا ہے وہ اصل میں ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے خودکشی کی طرح لے جا رہا ہے اگر اسے سزا ملتی بھی ہے تو اس نے گناہ دانستہ طور پر اپنے سر لیے وہ اس کی سزا جو ہے وہ بنتی ہے اور وہ خودکشی ہوگی اس کے لیے اور جو کروارہ ہے جو کروارہ ہے وہ بھی جرم کر رہے اسے اس کی جرم کی سزا ملے گی اور جو کر رہے یہ سے اس کے کرنے کی سزا ملے گی اللہ حکم انداللہ جو اس بندے نے قتل کیا ہے وہ قاتل ہے اور قیامت والے دن وہ اس کی پوری پوری سزا بکتے گا اور جو اس کا قتل کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے اگر اس کی وجہ سے اس کو سزا موت ہو جاتی ہے تو یہ اس نے اپنے آپ کو خود علاقت میں ڈالا یہ اس کی موت حرام میں آئے گی یاد رہے کہ ویسے اگر کساس میں کوئی بندہ قتل ہوتا ہے یعنی سزا بگتا ہے دنیا میں تو اس میں آخرت سے وہ یعنی اس بری ہو جائے گا اگر کوئی بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے اس پہ حد لگتی ہے تو بلکل پاک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یہاں کوئی آدمی قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس جرم کے حوالے سے وہ پاکیز ہو جائے گا لیکن یہ جو بندہ کسی کا قتل کیا ہوا اپنے سر لے رہا ہے تو یہ جو مارا جائے گا یہ حرام موت مرے گا یعنی یہ خودکشی کی موت ہے کہ اس نے جان بوجھ کر خود کو علاقت پر پروفیصل صاحب سن رہے ہیں آپ تمام چیزیں بہت کو سن لیا آپ رہے کیا گیا کہ میں بیان کروں نہیں نہیں آپ کی جو ایکسپورٹ رائے آتی ہے نا بات یہ ہے کہ بسم اللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وَلَا آلِ وَصَحَابِ عَجِمَعِ الْوَبَادِ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایسے لوگ ہوں جو سراسر عمر اور سکون کا گہوارہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِجِتَانِ بُعَسَبْعَ الْمُبِقَاتِ ساتھ تباہ کن چیزوں سے بچو اس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی دین بھی تباہ ہو جائے گا اس میں فرمایا پہلا الشرق باللہ اللہ سے شرق مت کرو اور دوسرا فرما السحر جادو مت کرو جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں اسلام نے جادوگر عورت ہو یا مرد اس کی صدا تلوار ہے اور پھر فرمایا قتل نفس اللہ تی حرم قتل نفس اللہ تی بے غیر حق کسی کو نجاز مار قتل کر دینا یہ بھی کبیر گناہ میں سے ہے اور پھر فرمایا اکل ربا سود کھانا و اکل مال یتیم یتیم کا مال کھانا مثلا باپ فوت ہو گیا چچوں نے بچوں کی جہداد پر قبضہ کر لیا تو یہ یتیموں کا مال کھانا بھی تباہ کن چیزوں میں سے ہے اور پھر فرمایا آپ نے و تولی یوم صاحب میدان جنگ سے بھاگ جانا اور فرمایا قذف المحسنات پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا مثلا کہ یہ کہنا ہے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اور اس بات کو پھیلائے معاشر میں پھیلائے اور اس کے اہل خانہ قاضی پر چلے جائے اسے کہتے قذف اب اسلام کہتا ہے والذین یرمون المحسنات فیعت بے عربت شہدہ جو لوگ مومن عورتوں کو تحمت لگا چار گوان لائیں اگر بچار گوان نہیں لائیں تو پھر فرمایا ولا تکبر شہادتوں ان کی شہادتوں بھی قبول نہیں کی جائے گی یعنی اللہ فرماتے ہیں قلام جید نے اور کبھی بھی شہادتوں معاشر میں ان کا اعتبار اٹھ جائے گا پروفیسر صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں سلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج بہتان اور تحمد کے حوالے سے کافی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے کافی دل ہلا دینے والی گفتگو ہوئی ہے اگر آپ نے پروگرام مس کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ضرور پروگرام جو ہے وہ دیکھئے گا یوٹیوب پہ تاکہ علم ہو سکے کہ جھوٹی سچی فوٹو شاپ کر کے تصویریں لگا دی جاتی ہیں یہ جھوٹی سچے الزامات کسی پہ لگا دیا جاتے ہیں جھوٹی بات کسی کے بارے میں کہہ دی جاتی ہے کوئی تعمت لگا دی جاتی ہے جس پہ پھر بے تہاشا لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں حجیب حجیب وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے مفتگرام بتا چکے ہیں پروفیسر صاحب سے میری گفتگو چل رہی تھی اور وہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہوا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِعَرْبَاتِ شُحَدَاتِ فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَةِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَتِ عَبَدَةِ قُلَائِكُمُ الْفَاسِقُونَ یہ ہے جو شہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک شد برا کر رہا ہے اور وہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے عدالت اس شخص سے کہہ گی چار گوار لاؤ اگر تم چار گوار نہیں لاؤ گے تم اسی کونیں مارے جائے گی اس کے بعد تمہارا اعتبار معاشرے سے تمہاری وقت ختم ہو جائے گی تمہاری کبھی گواری قبول نہیں کی جائے گی اور فرحہ اولائق عمل فاسق یہی اصل فاسق ہے کبھی بھی کریں آپ بادل کبھی بھی اب دیکھیں آپ اتنا بڑا اسلام کتنی اس چیز کو اہمیت دیتا ہے آپ نے دیکھا آپ ایک فرد ہے آپ اکیلے اس پر حکم نہیں لگا سکتے جب تک چار گوار نہیں لائیں گے حکمت ہے آخر کیوں اسلام یہ چاہتا ہے جو گندگی یہاں تم نے دیکھی اس کو وہیں چھوڑ دو اس کو معاشر میں نہ پھیلاو تم ایسا نہیں کوئی ایسی میٹھی میٹھی ایسی لذر لے لگے باتیں کرو اور معاشر کے اندر شاہوانی رو پیدا ہو جائے لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ فلا جگہ ایسے معاملے ہوتے ہیں تو ہمیں تلگانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اکوہ بن عامر رضی اللہ تعالی جوہلی نے ایک دن رسول اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ من نجات نجات کیسی ہوگی دیکھو صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں عام صحابی نہیں ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ باہر بکریاں چرائے کرتے اب بکریاں چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے آپ کے گھوڑے کی لگام حرزہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک چروہ ہی تھے لیکن اسلام ان کو کیسے بلند کیا قرآن حفظ کیا حضر عمر رضی اللہ تعالی ان کو جب قرآن سننے کو جی چاہتا اکوہ بن عامر سے سنتے تھے علم وراست کی بہترین ماہر بنے اور پھر آپ جب دمشق فتح ہوا تھا حضر عبیدہ بن جرہ نے آپ کو خوشخبری کا پیغام دے کر مدینہ بھیجا رسول حضر عمر کے پاس آپ تشریف لائے حضر عمر کے پاس خوشخبری دلشق فتح ہو گیا اب ایمان دیکھیں آپ دمشق سے مدینہ کا فاس ایک ہفتے کا ہے اور جب خوشخبری دے دی واپس جانے لگے مسجد نبی میں تشریف لائے دو رکعات انماز پڑھی اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا واپسی کا راستہ مختصر کر دے فرماتے ہیں وہ جو ایک ہفتے میں میں تہہ کیا ہے واپسی کا راستہ دو دن میں تہہ کر دی تو یہ ہستی کہتے ہیں اللہ نجات کیسے ہوگی تو آپ نے فرمایا فَلْيَسَوْكُبَئِتُكُ اپنے گھر میں رہا کرو دوستیاں یاری مت فلا کرو یہ دوستیاں یاری ہیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی پھر اس کے بعد فرمایا فَلْيَسَوْبَئِتُكُ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو لوگوں کو نہیں دیکھو لوگ کیا کر دیکھو میں کیا ہوں اب کیلہ خطیعتیں اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو وَأَمْسِقَ لَكَ لِسَانِكِ زباہ پر کنٹرول کرو اس زباہ پر کنٹرول یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو کہ انسان کو نجات کے ذریعہ بڑھ سکتی بے شک انسان جب دوسروں پر ترقید کرتا ہے اس وقت اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے میں افضل ہوں میں بہتر ہوں اسی کی دوسروں پر ترقید کرتا ہے رسول اکمین فرام حضر حضر عیشہ رضی اللہ تعالی حضر صفیحہ کا ذکر ہو آپ نے فرمایا حضر عیشہ فرمای لگی حضر صفیحہ کا قدر چھوٹا تھا نبی کے ساتھ حاضر صغیرہ صغیرہ نبی کے ساتھ اکمین فرمای ہے عیشہ تو انہیں اپنی زباہ سے ایسی بات نکالی ہے اگر یہ بات سمندر کے پانیوں ملا دی ہے انہیں کڑوا کرتے اسلام دوسرے شخص کے احترام کو ہم ان کی ذات کا احترام کرنا واجب قرار دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے اس لیے تحقیر کریں ان کے خلاف باتیں کریں تاکہ لوگوں کے نگاہ وہ ذریع ہو جائیں رسوا ہو جائیں ان کی عزت نہ رہیں یہ بہت بڑا نبی نے کیا فرمایا سب سے بڑا ربا یہ ہے سودھ یہ ہے کسی مومن کی عزت کو نعلام کرنا یہ سب سے بڑا ربا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میڈیا پر یہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سرہ سر تباہی کی طرف جارہ معاشرہ اور ہمیں چاہیے ہم اس چیزوں پریز کریں ہم دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں اگر آپ دوسرے کا احترام نہیں کریں گے کوئی آپ کا احترام نہیں کریں گے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے عزت کی نگاہ کروانا اجتانیب کثیر منظر بدگمانی سے بچا کرو ایسی کسی کے بارے بدگمانی کر لینا جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کتنے لوگ ہیں میرے بارے میں کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا یہ ہو گیا یعنی بدگمانی دیکھیں ٹھیک ہے ایک شخص نے ایک بات کہہ دی ممکن اس کے پیچے اس کا پسے منظر دیکھو آپ فورا اس پر فتوہ لگا دیں گے فورا اس کے بارے بدگمانی کر رہے گی یہ بدگمانی جو ہے تباہی کی نشانی اجتانیب کثیر منظر بدگمانی سے بچو بدگمانی جو ہے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں صحیح بار اور یہ علماء نے ماشاءاللہ اس مسئلہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے میں صرف ایک حدیث مجید عزت دے تمہیں بیان کر دوں مسئلہ دے احمد کی روحیت ہے ایک صاحب نبی کری سے دن تشریف فرما تھے ابھی ایک آدمی جنتی آدمی آئے گا تمہارے پاس صحابہ کرام رضا بیٹھو ایک نساری صاحب آئے آکر نماز پڑھی چل دی دوسرے درنہ کے رسول نے پھر فرمایا ایک جنتی آدمی آئے گا تمہارے پاس صحابہ نے دیکھا وہی آدمی جو کل تھا پھر تو دوسرے درنہ میں وہی فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس جب یہ سنے رسول نے جنتی کہہ رہے ہیں آخر کیا عمل ہے اس کا کہ جس کے وجہ اللہ کے رسول اس کو جنتی کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے میں بہانہ کر کے اسے ہی اس کا عمل دیکھوں کیا کرتا عبادت کیا کرتا ہے میں اس کے گھر چلا گیا بہانہ کر کے تو کہتے ہیں میں نے رات کو دیکھا کوئی زیادت نوافل نہیں پڑتا کوئی کچھ نہیں ہے صرف جب کروٹ رہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ایسی کرتا ہے جب میں تین دن اس کے پاس رکھا میں جانے لگا میں نے بھائی بات یہ ہے حقیقت بات یہ ہے میں نے ہم اللہ کے رسول پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرح جنتی آرہا ہے جنتی ہے اور تینوں دن تم ہی آئے میں نے دیکھا تو میری عبادت کچھنی زیادہ نہیں آخر کیا کرتے ہو وہ سوچ کر کہنے لگا عبادت جیسے تم نے دیکھ ہی لیا میری عبادت لیکن ایک چیز ہے میں اپنے دل میں کسی خلاف کپٹ نہیں رکھتا یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی سبحان اللہ شاہ صاحب آپ بریک میں ایک واقعہ سنا رہے تھے ہمیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کے اردگرد ہوتی رہتی ہیں آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں سو کچھ سمجھاتے ہیں ہم جاتے نہیں ہیں اللہ اکبر حضرت ایک تو صحیح بات ہے ہمارے یہاں بدعملی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور الامان والحفیظ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنا مفادات مادہ پرستی ہے ہر بندہ اپنے مفاد کو اپنی گھرز کو دیکھتا ہے خود گھرزی اتنی ہو گئی تو میں ابھی کل پر سو ہمارے ہاں دو دن پہلے کا یہ واقع ہے تو وہ چائے کے ہوتل ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ بیچارے بعض وقت جیسے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کوئی بھی پولیس والا یا سرکاری کوئی بھی آدمی کسی بھی دکان پر آ کر ان سے فری او کوسٹ کوئی چیز نہیں لے سکتا اب وہ چائے کے ہوتل پر سیری یا ناشتے کا سلسلہ ان کا ہوتا ہوگا تو وہ کوئی کوتائی کر دے مزدور تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا کہ میں نے بوٹیاں کم ڈال دی تھی اس نے کہتا کہ بوٹیاں بڑا کے ڈال دے وہ اس کو اٹھا کے انہوں نے بند کر دیا مزدور تو علمان والا فیر پھر ان کو زمانت ہوئی ان کو جیل کسری ہوگئی آپ دیکھیں کتنا ظالم معاشرہ ہے کہ لوگ صرف اپنے مفادات کی خاتل اصل بجائے آپ نے دکھا ہوگا آپ نے فیصل بھائی ہمارے یہ اشارہ ہوتا صوفیاء سمجھاتے ہیں اس کو آپ سامنے کی طرف ہی گولی کر رہے ہیں آقی باقی گولی ہیں کہا رہی ہیں وہ اپنے طرف اصل چیز یہ خوف خدا ختم گیا سربناوٹ مکاری فریب دھوکہ یعنی لوگ جو ہے اور ڈیکریٹ اسی کو کریں گے تو وہ پاپولر ہو رہا ہو ہمارے مصیبت یہ ہے کہ جو مشہور ہو رہا ہو جو پاپولر ہو رہا ہے جو کام میں لگاؤ اچھا جو آرام سے بیٹھے اس کو کچھ نہیں کہیں گے جو بچارہ محنت میں ہے نا کام کر رہا ہے دن رات لگاؤ میں کچھ کر لوں چاہاں وہ مذہبی آدمی ہوں حسد ہو گیا چاہاں دنیا دار آدمی خاروباری ہوگا تو مشہور تاجر سے حسد کریں گے اسی طرح کوئی بچارہ مذہبی آدمی ہوگا وہ دن رات محنت کر رہا ہے بولا یار یہ آگے بڑھ کیوں نہ ہے اس کی عزت کیوں بڑھ رہی ہے یعنی حسد اتنا بڑھا ہمارے اتنا یعنی لوگوں میں حسد اتنا کھا گیا ہے اور اللہ معاف کرے بلاؤں بدقسمتی مذہبی آدمی حسد اتنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارا معاشرہ ہر فیلڈ میں کیا ہے کہ کسی کو آگے بڑھتے ہو نہیں دیکھیں گے ہمارے انہیں زادہ سے کر رہی ہے اب کہے کچھ نہیں ملے گا اب میں اپنے پہ آجاتا ہوں اب کیا ہے جی حضرت بولا یار کوئی پوائنٹ نہیں ملا بولا جی سید نہیں پورا خاندان سید نانکا دادکا بدقسمتی کم فہمی ہوئے صرف حسد پہ کیا کوئی کام نہیں کیا بولا ہمارا کام نہیں چاہے سید تو بڑے سخی ہوتے ہیں اب بھائی اگر آپ کا کام نہیں ہو پایا ہے تو میرا اس میں قصور کیا ہے بولا آپ سب کے جس کا کام نہ کرو بولا یار یہ تو سادھات تو باٹنے والے ہوتے تو بدقسمتی لوگ ذاتیات پر آجاتے ہیں اس طرح کتنوں کے ساتھ ہوتا ہوں اب تو پورا خاندان نانکا دادکا بچارے سب سادھات ہیں اب وہ سوچتے ہوں گے اب تاثب دیکھیں تاثب کی بنیاد میں بولا ہے یہ لاہور سے آئے میں کراچی کے نہیں بعد مہاجیر وہ بعد سندھی ہمارے قوم پرستی کا بھی تاثب ہے یہ بھی آگیا ہے اردو بولنے ہمارے سندھی بولے گا ہمارے سندھی بھائی زبان کا بھی تاثب ہے زبان کا بھی تاثب ہے بہت زیادہ تاثب ہے چہروں کا تاثب ہے بولا یہ جو نا وہ یہ اس کا تعلق یہ معاجیر نہیں ہے یا بعض وقت یہ سندھی نہیں ہے یہ چلتا ہے آفیزوں میں گروپ بنے میں بولا ایک ہمارے سندھی بھائی وہ الگ گروپ ہے معاجیر بھائی کا الگ گروپ ہے اچھا اسی طرح ہر طرف خاندانوں کا ہے آپ کو یاد نہیں ہیں آپ شروع شروع میں تانے دے رہے تھے قریشی قریشی مل گئے ہیں ہاں اب یہ یہ تو میں نے یہ کب تاثب ہے ایسی آپ کہہ رہے تھے میں نے نہیں کہا کبھی قریشی قریشی مزاگ کر رہے ہیں یہ مزاگ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ سچی نہ نا بھول لیں تو اب آردی ہاں میں نے کہا ہے میں نے اختتام کرتا ہوں اصل چیز ہے خوف خدا ختم ہوگی جن کو اللہ کا خوف ہوگا وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچیں گے اللہ کا خوف ہوگا تو اب دیکھنا مزدوروں کو رمضان میں روزوں کی حالت میں بیچارے بیچارے کاریگر آم بیچارے آتے بھی بعض وقت بلوچستان سے ہیں پنجاب سے ہیں کراچی کیونکہ ماں ہے یا ہر قوم بستی ہے بیشی اب وہ بیچارے ہیں ان کے پیچے کوئی نہیں فون آرہے ہیں عرشان صاحب اس کو پتا کیا پتا کیا اس نے بوٹییں کم ڈال کے دے دی اب دیکھیں ہمارے مزدوروں کو آگر جیسے آپ نے کہا اب وہ بیچارہ مزدور یوں پیش ہو جاتا ہے سیڑ کے آگے اس نے اپنی نوکری میں جانی ہے لالچ میں یا بیچارے مجبوری میں کہ میں نوکری کر رہا ہوں اپنے سر پر جو گناہ لے رہا ہے وہ مجبور ہے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھر وہ ظالم معاشرہ بعض وقت سیڑ ہے بھائی بعض وقت آپ کو بتا ہے تاجیر ہے بعض وقت آپ وڈے رہے وہ تو جو کہے گا اس کو پتا ہے خامہ خانہ شاہ صاحب کچھ وڈے رہے بدنام ہیں آپ نے ایک ہی کٹیگری میں ڈال دیا سارے وڈے رہوں کو خامہ خانہ بزنس مین کو آپ نے ڈال دیا ہے ہمیں تھوڑی طرح امیر ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی دو نمبری ضرور کی ہوگی اب اس کے پیچھے اس کی ساری زندگی کی محنت ہے اس کی ذہانت ہے اس کی عقل ہے جس سے وہ اس نے اپنا نام بنایا کام کیا یہ اس وقت آپ دیکھیں پیج پہ کوئی ایک سستا سا بیکار سا کوئی فیس بک کا پیج ہے اس پہ وہ ایک خبر لگاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس نے کیا کہا لوگوں نے نہ دیکھا نہ اس بندے کے بارے میں جانتے ہیں نہ اس پہ کوئی ریسرچ کیوئی ہے نہ کچھ کیا وہ اس کے خاندان تک کو گالیاں دے رہے ہوتا باہر سوچیں سمجھیں اور فیصل بھائی بڑی عام بات میں اپنے سننے والوں کے لئے یہ توجہ کی ہماری طرف سے کوشش ہے کہ یار شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات مجھے یہ آج میں میں بھولا نہیں ہوں میں ایک دفعہ سیالکورٹ میں گیا تو وہاں ایک صاحب آئیت کہ میں نے سپیشل ملنا ہے مجھے ملے تو آرمی سے ان کا تعلق تھا تو مجھے کہتے ہیں جی میں آپ سے مل لے آئے ہوں اور سپیشل نائٹ پاس ان کا کوئی سسٹم ہوتے میں وہ لے کر آئے ہوں میں نے کہا جی کہاں سے کہا جی میں وہ عریپور سے ہوں صرف میں نے ایک دفعہ گاڑی میں جاتے ہوئے آپ کا بیان سنا تھا کسی نے وہاں لگایا تھا تو میں نے دھڑی رکھ لی تھی تو میرے دل میں تھا کہ آپ سے ملوں گا تو مجھے آج پانا چل تو شاید کسی ایک کہ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا خدا کے لیے آج ہم ایسی سیکن ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سات پڑوس میں میہم بی بی لڑائی کر رہے ہیں جگڑ رہے ہیں سات والا چھت پہ کھڑا کر ویڈیو بنا کر اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے یا اگر کئی کوئی چلتے ہوئے فیملیز جا رہی ہیں کوئی گر رہا ہے یا گر گئی ہے اور اس کو بھی اس اٹھائیں گے اور اس کی اجازت کے بغیر وہ ساری چیزیں کریں گے خدا کے لیے یہ ہمیشہ کا گناہ ہے ویسے بھی اگر آپ پڑوس کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو ان پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ لازمی حق ہے کہ آپ اس کے عیب کو چھپائیں اور جو عیب ہی نہیں ہے میں اس گھرے لوں کونس ایسا گھر ہے جس میں اچھ نیچ نہیں ہوتی ہے جگڑا نہیں ہوتا آپ اس کو مثالے لگانے کے لیے خدا کا واسطہ آپ اس کو ویڈیو اس طرح ڈالتے ہیں یار یہ بہت بڑا جرم ہے بغیر پکچرز شیئر کرتے ہیں میں میں پروفیسر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں میری بیٹی ایک انگریزی بک پڑھ رہی تھی تو اس نے وہ جب پوری کتابیں پڑھ لیں تو اس نے وہ لگائی اپنی پوسٹ ہری پوٹر ایک بچوں کی کہانی ہے اس کی تو وہ اس نے پوسٹ لگائی تو ان کو بھی ٹیک کیا ہوا تھا تو کوئی دو دن کے بعد انہوں نے پوری ای میل کی میری بیوی کو کہ ہم اس کی تصویر اپنے پیچ پہ شیئر کر سکتے ہیں انہوں نے اجازت لی بقاعدہ اس چیز کی اچھے لوگوں گے پھر حالانکہ انسٹیگرام پہ کیا ہوتا ہے آپ نے کسی نے آپ کی تصویر پوسٹ کیا آپ نے دیکھا اچھا یہ پوسٹ رہا ٹک کر گیا اس کو ری شیئر کر دیتے ہیں پر انہوں نے اجازت لی جب انہوں نے اجازت دی پھر اس کے بعد وہ تصویر انہوں نے پوسٹ کی یہ آتا ہے ایتھکس کے اس میں بہشت کہ یہ ایتھکس ہیں یہ تھوڑی سی باتیں سمجھنے والی ہیں یہ چیزیں کنسنٹ is very important یہ بات یاد اکھیں میری مرضی کے بغیر ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کھڑاپنے دیکھا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے آپ کی جی بالکل ایسے کر کے کوئی ویڈیو بنایا چلا گیا ارے بھائی کون ہے یار کیوں ویڈیو بنا رہا ہے ہم سڑپ پہ کام کر رہے ہیں کوئی بھی ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے بلکہ میں مزید کی بات بتا ہوں میں پلے کی شوٹ کر رہا تھا اس کے کلائمکس میں مجھے پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے مار رہی ہے لوگ میرے اوپر چڑے ہوئے ہیں اچھا کیمرا اندر چھپا ہوا تھا تو یہ نہیں تھا تو لوگ بقاعدہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیمرے نکال کے ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ فیصل قریشی پکڑا جا لوگ مار رہے ہیں مجھے کٹ کی آواز آئی تو انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہوئے مجھے آواز آ رہی ہے یار دن ہی ضائع کر دی ہم تو بھنگمی کر کے انہوں نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہیں کہ ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے اس نے سوچیں ذرا اللہ کہ ان کو سنسنی چاہیے یہ تو بڑی بڑی بات ہے رسول اللہ کیا فرمایا جو شخص کسی کی بات سنتا ہے وہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ قیامت آؤ اس کے کانوں میں سی سا پلہ ڈالیں قیامت والے اور اسے میں ہمارے شوشل میڈیا والے جو کرتے ہیں صرف صالحین کا دیکھیں آپ صفیان الثوری بہت بڑی امام ہے محمد دیسین ہمارے حدیث کی کتاب دو صفیان ملتے ہیں صفیان ملتے ہیں یہ نا صفیان الثوری بڑے ہیں صفیان چھوٹے ہیں انہوں نے ساری ذنی حدیثیں جمع کی صفیان الثوری نے یہ وہ امام ہے جنہوں کوئی کتاب نہیں چھوڑی اپنے پیچھے تو کتابی جمع کر دے حدیثیں جب آخری کیا کہ میں آخر میں جا کر حدیثیں صحیح سے صحیح اور ضعیف رضی کو الہ گلہ کر دوں گا تاکہ لوگ جب کرنے بیٹھے اب دماغ کام نہ کریں بڑی ہو گئے تھے بڑی ہو گئے تھے جو نہیں کر سکت پھر اپنے شروع دے سکر ہیں میری کتابیں ساری دفنہ دو ایسا رہا کہ لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جائے اللہ اکبر جی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شخص ان کی عزت دیکھو کیا ہے ہر حدیث کے کتاب کالا سویان السوری کالا سویان السوری اللہ نام اسا بلند کر دیا کبھی تک زندہ سباہنال فیصل بھئی یہاں گفتگو ہو رہی تھی بہت سری باتیں ہوئی ہیں ایک اہم چیز جو معاشرے میں ہو رہی ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں بھی اور مختلف مواقع پر یہ بات سننے کو ملتی ہے وہ یار آج تو میں نے روزہ نہیں رکھا ایک چیز آج تو میں نے نماز نہیں پڑھی اچھا تھوڑی سی میں نے پی لی تو کیا ہو گیا آپ بھی سنتے ہوں گے کسی کو نہیں پتا اچھا رات کو کہا تھے یار میں وہاں تھا تھوڑا سا یہ ہو گیا مجھ سے یہ جو خود بندہ گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر میں نے اگر نماز نہیں پڑھی اور میں یہاں کہتا ہوں کہ جناب میں نے رات کو نماز نہیں پڑھی تو گناہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس نماز کو چھوڑ کر اس کا اظہار کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی خود تشیر کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے آج کل نوجوان کیا کہتے ہیں یار تو کہاں گیا ہوا تھا میں ڈیٹ پہ گیا تھا وہ تو نہیں گیا ہوا ہوتا تو کہتا ہے نہیں سنتے ہیں نا آپ میں وہاں گیا تھا اگر غیر مارم کے ساتھ جانا یہ گناہ ہے آپ نے وہ گناہ کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی لیکن یہ جو آپ نے دس لوگوں میں اس کی تشیر کی یہ گناہ ہے اسی طریقے سے آپ نے غیر مارم کے ساتھ تصویر بنائی اس کے ساتھ ملنا گناہ ہے لیکن وہی تصویر آپ نے سوشل میڈیا پر ڈال دی میڈیا پر ڈال دی یہ اس سے بڑا گناہ ہے یہ گناہ کون رکے گا معاشرے میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہم جس طبعی کے دیانے پر پہنچے ہوئے بھی آپ نے ایک جوک سنایا اگرچہ آپ نے اس میں فرشتوں کا یا ملائک کا تذکرہ نہیں کیا ایک جوک ہے ظاہر ہے وہ آپ نے بڑے احتیاط سے سنایا لیکن یہ بات میں آپ کو گوشت گزار کروں امن حیث القوم اس مقام پر پہنچے ہوئے میں یہاں بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں علا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں حلفاں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے مفتی محمد عنیف قریشی صاحب پورا پاکستان آج اتفاق سے مفتی چمن زبان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میں ان دونوں عذرات کی جلوت خلوت سب سے واقف ہوں مجھ سے حلف لے لیں قرآن مجید فرقان احمید پر اس سے بڑی قسم میں نہیں کر سکتا جو مجھ سے لینا چاہیں لے لیں طلاق لے لیں میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں کہ یار ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی اہل سنت کے مسلک سے باہر نہیں ہے لیکن ظلم دیکھیں آپ جو ہے وہ معاشرے کی تباہکاریاں دیکھیں کہ عام لوگ نہیں بڑے بڑے علماء ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرات شیعہ ہو گئے یہ رافضی ہو گئے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اعلانیاں گالم گلوچ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر تک تمام صحابہ کی عزتوں پر یہ لوگ جو ہے وہ پیرا دیتے ہیں دفاع کرتے ہیں اور وہ لوگ وہ چور اور ڈکیپ میں ان کے متعلق یہ جملے اس لیے کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ یہ چوری کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اعلانیاں سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ جناب یہ رافضی ہو گئے یار یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ کیا کسی کا دل دکھانا نہیں ہے یہ مسلمان کے حق کو آپ نے سلب نہیں کیا ہے یہ ہو رہا ہے آپ کے حوالے سے جب تک ہم آپ کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں تو آپ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ترہ ترہ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے حوالے سے کرتے ہیں جب ساٹھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ معاملہ کرو ان کے ساتھ لیندین کرو سفر کرو پڑوس میں رہو یہ تین چیزیں تو حضور علیہ السلام نے بیان کی لیندین کے نہیں آیا ہم لوگا نہ ہم نے لیندین کیا نہ ہم نے جو ہے نا وہ پڑوس میں رہے نہ ہم نے سفر کیا اور ہم اٹھ کر جناب ایسے ایسے کمنٹس کرتے کہ جناب نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے تو خود گناہ کا اظہار یعنی اگر آپ نے کیا ہے سب لیکن یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ میں دیر ہو گئی ہے نماز میں پڑھ سکتا ہوں وہ دیکھیں مسئلہ پوچھنا اور بات ہے اظہار گناہ اور بات ہے وہ آپ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے بھی آ کے پوچھتے تھے آخر میں ایک بات کرنے کی اجازت چاہوں گا سیدنا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے اور میاں بیوی نے آ کے کیا کیا میں آپ کو گوشت گدار کر رہا ہوں وہ مدینے میں ایک جگہ پر جہاں مارکیٹ تھی وہاں کھڑے ہو گئے اور آپس میں جیسے یہ میں ابھی مفتی ابو محمد صاحب سے یوں قریب ہو کے بات کر رہا ہوں گپ شب کر رہا ہوں وہ کرنے لگے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مرد کو کوڑے لگوائے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا وہ آئے انہوں نے کہا یا عمر معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس مقام پر کھڑے تھے امیہ بیوی ہیں نئے آئے ہیں مدینے میں ہماری کوئی ریائش نہیں انہوں نے کہا آپ کو یہاں میرے پاس آنا چاہیے یہ جو آپ یوں کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اس طرح چوک پہ کھڑا ہونا اور لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے وہ آپ کے اوپر نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے اس سے بچو جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں بچنا ہے کہ ہم پر کوئی الزام نہ لگائے اور پھر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے فیصل قریشی صاحب بہت اچھا آج آپ نے جو یہ موضوع رکھا ہے اس طرح کے موضوعات پر آپ معاشرے کی جو اصلاح کرنے کے لیے جو آپ نے یہ اقدام اٹھائے اس پر خیراج تحسین بھی اور قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے معاملات دیکھو دوسروں کے معاملات پتہ نہیں ہے تو انہوں میں کیوں انگلیاں ڈالتے ہیں بلکل لیکن لیندن کوئی نہیں ہوا ہمارا لیندن ایک جملہ اجازت ہے وہ ابھی ہو جائے گنات آج جان رہتے ہیں فیصل بھئی آج کے انوان کی مناسبت سے ایک جملے کی اجازت ہے جی بلکل ہمارے جملہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو میں اس جملے کو تھوڑا سے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ جو بولنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انصاف ہے یہ عدل ہے یہ ٹھیک ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بہتان لگانے والے کو جہنم میں بھی آگ کے پنجرے میں بند کیا جائے گا اس وقت تک باہر نہیں آئے گا جب تک ثبوت نہیں دے گا تو آج نیت کریں سارے قبولیت کا وقت ہے سہری کا وقت ہے رمضان کا مہینہ ہے اور آج وہ دن ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں مجھ سمیت سب سے پہلے میں پھر آپ سارے جتنے یہاں موجود ہیں جتنے سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں سب نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ موت تک کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے جن پر لگائیں ان سے مادرت کریں گے اور اگر کسی کا کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ اس عیب پر اس لیے پردے ڈالیں گے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالیں گے آمین آمین قادر صاحب آج آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ شو وائنڈ اپ کریں جی بالکل اہم چیز ایک رہ گئی وہ یہ کہ اس سے متعلقہ ہے اور یوں ہوتا ہے کہ جب کسی نے ہم بہتان کسی پر لگانا نہیں چاہتے لیکن ہم نے کسی نے کوئی پوسٹ کی ہے تو ہم اس کو ری شیئر کر دیتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتان میں نے نہیں لگایا یہ دوسرے نے لگایا ہے میں فقط اس کا ری شیئر کرنے والا ہوں تو ہمیں اس سلسلے میں بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ضروری ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاہ شاد اگرامی ہے کہ جس شخص نے ایسی بات کی جس کو وہ جھوٹ سمجھ رہا ہے اسے یقین نہیں ہے کہ وہ بات سچی ہے اس کے ذنب میں ہے کہ شاید یہ بات جھوٹی ہو تو یہ بھی ان دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے مطلب یہ کہنے کا کہ اگر ہم ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو ہماری بحیثیت مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے اس کے بارے میں جانج پڑتال یہ ضروری ہے جیسے بیچ میں میڈیا کا رول اس پہ وات ہوئی کہ میڈیا کے سامنے ایک بات آ جاتی اس کو اچھال دیے جاتا ہے پوری دنیا میں پھیلا دیے جاتا ہے ذمہ داری ہے کہ تبینو چھان بین کیجئے جانج پڑتال کیجئے جس شخص نے پوسٹ کی ہے ہم تک بات پہنچائی ہے یہ فقط اس کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم آگے کسی تک بات پہنچاتے ہیں پوسٹ کو ریشیر کرتے ہیں اس کی تصدیق کر لیں اگر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے تو جیسے وہ گناہ میں شریک ہے اسی طرح ہم بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے اس لئے جیسے بہتان سے بچنا ضروری ہے اسی طرح بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھانے سے بچنا بھی ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی ہم اب جا رہے ہیں آزان فجر کی طرف آزان فجر کے بعد ہمارے پیارے آزان جمیل صاحب جو ہیں ان کا بیان ہے وہ ضرور سنیے گا اور ہم آپ سے ملاقات اب کریں گے افطار پہ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور خدا کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان سے بچیں یہ جتنا ہم بچتے رہیں گے اتنا اچھا ہے ہم جو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں ان سے بہتر ہے اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بات پھر بڑی ہو جائے گی کہ لوگ الٹا آ کے ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تم یہ گناہ کر رہے ہو بھائی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے یہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں سو اس چیز کو بھی انڈیسٹینڈ کریں کہ آپ کسی کے اوپر مسلط بھی نہ کریں اپنا سمجھیں جانے ہاں اگر آپ کو نظر آیا کہیں کہ وہ غلط ہے تو حضرت علی کا ہی کال ہے کہ اگر کسی کی تصحیح چاہتے ہو تو اس کو اکیلے میں سمجھاؤ ٹھیک ہے چلیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ